ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدہ ور پیدا آپ نے فلموں میں سنگھم تو دیکھا ہوگا لیکن ہم آپ کو ایک ایسے ریل سنگھم سے ملانے جا رہے ہیں جنہوں نے کم وقت میں نہ صرف اپنے کام کے پرتی لوگوں میں ایک پرتشتہ بنائی ہے بلکہ انسانیت کی جو خدمت انہوں نے انجام دیئے ہیں وہ بھی قابلہ تعریف ہے دراصل ہم آپ کو ابھی ملانے جا رہے ہیں کوچا دھامان کے ایسے چو جناب سمن جی سے آج ان کا بڑے ہے آج کا دن ان کے لیے بہت بہت خاص ہے سلام آپ کو بہت بہت مبارک ہو اور جس طرح سے آج سوشل میڈیا میں تاتا لگا ہوا ہے لگاتار لوگ طرف سجوہ صاحب جو پوسٹ ہو رہے ہیں اور لگاتار آپ کو بدھائیاں مل رہی ہیں تو ایسے جو آپ کے چاہنے والے ہیں ان کو کس طرح سے رپلائی کریں گے ریاکٹ کریں گے سب سے پہلے آپ کے گوہ محلہ چینل کو کوچا دھامان پولیس پریبار اور کسننج پولیس پریبار کے اور سے بہت بہت سوپ کمنا ہے شکریہ سلام اور رات میں مجھے ایک سو دو ڈگری بکھار تھی اور رات سے ہی مطلب جیسے لوگوں کا فون آنے لگا اور صوبہ جب موائل پہ دیکھے تو سوشل میڈیا میں نیحال بھائی کیا بتیں آپ کو کہ سمجھ میں نے آ رہا ہے کی کیوں لوگ اتنا محبت کرتے ہیں یہ مطلب کہاں رکھیں گے ہم اس محبت کو ہم ابھی وہی بیٹھ کے سوچ رہے تھے آپ دیکھے ہوں گے کہ ہم بیٹھے بیٹھے تھے وہی سوچ رہے تھے کہ اتنا پیار میں کرج تلے دب گیا ہوں کہ میں اس کو چکاؤں گا کیسے اور ابھی تک لوگ سر ہم آ رہے ہیں مطلب دور دور سے لوگ ایسے ایسے لڑکے ہیں جو جس کو لوگ بولتے ہیں کہ یہ نیو کمرس ہے نیو کمرس میں ڈسیپلین نہیں ہوتا ہے یہ ہوتا ہے پولیس سے دوریاں ہوتی ہیں لیکن ہم جب دیکھ رہے ہیں مطلب ایسے ایسے سبد لوگ لکھ رہے ہیں کہ بہت زیادہ ہم سمجھے کہ ہم کچا دھاوان اور کسنگنج کے لوگوں سے بیہار باسیوں سے ہم یہ کر رہے ہیں کہ بھگوان اللہ سے ہم یہی کہتے ہیں کہ مجھے اتنی سکتی دے اور میں اتنا ان لوگوں کے لئے کیسے ہم کرج تو نہیں چکا پائیں گے ایک بات جو جاننی تھی مجھے آپ سے اور جب میں آ رہا تھا تو بڑی حمد کر کے سوچا کہ آپ سے پوچھ لیا جائے دراصل کیا ہوتا ہے کہ ہم جس سماج میں رہتے ہیں اس سماج میں لوگ پولیس سے ڈڑتے ہیں گھبراتے ہیں پولیس کا نام سن کر ہی ان کے دماغ میں دہشت آ جاتا ہے لیکن آپ نے کم وقت میں لوگوں میں جو پہچان بنائی ہیں اور لوگوں میں جو انسیت محبت آپ کے پڑھتی ہے دراصل اس کو کیسے کیا ہے یقین ہے یہ مثال ہے اور لوگوں کیا فیغام ہے دیکھئے ایک چیہ ہے آپ کو ہم بتاتے ہیں کہ آپ لوگ سنے ہوں گے کہ ہم بہادرگنج میں تھے تو اس سمجھے تتکالین ڈی جی پی سر کے دورا پھون آیا تھا اور اس کا سرے ہم آپ کو دینا چاہیں گے کہ ہم لوگ جو انسپائرڈ ہوتے ہیں جو ہمارے پولیس ادھک شک مہدے ہیں کماراسی سر ہم لوگ مدھیمبر کے پڑی بارس آتے ہیں گاؤں سے آتے ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ جن کے پاس پیڑ بھی ہے ان کا تو کام ہو جاتا ہے لیکن ایسا میسیج ہونا چاہیے جو آدمی تھانا آنے سے ڈڑتا ہو وہ بے ہیچک تھانا آئے تم تک اپنی بات کر سکے اور میں درس انکلپی تھو کے کہا رہا ہوں کہ میں جب تک پولیس میں ہوں تھانا پر بھاری رہوں یا نہ رہوں جہاں بھی رہوں گا تو یہ دہست جو ہے یہ ایدھم ایلیگل ہے سب سے پہل ہے کہ آپ پولیس مینوال کو پڑھئے اور آپ ای پی سی میں کہیں بھی نہیں لکھا ہوا ہے کہ پولیس کسی کو گالی دے سکتا ہے پولیس کسی کو مار سکتا ہے تو جب ہمارے بھارتی سمبیدھان ایسا کچھ آئے ہی نہیں ہے کہ مردو بھاسی ہونا چاہیے پدادی کاری کو سوصل ہونا چاہیے اس کے بعد سب کوئی سمجھ سکے اس سے ہر کوئی مل سکے تو ہم لوگ وہی کوسیس کیے ہیں اور آپ کو ہم دل سے بولتے ہیں آپ کے مادھیم سے بولتے ہیں آپ کے چینل کے مادھیم سے کہ کسی بھی آدمی کو ہم لوگوں سے ڈرنے کا پولیس سے ڈرنے کا کوئی جروری نہیں ہے اگر ایسا کوئی کرتے ہیں تو وہ گلت ہے وہ ہمارے جانتا ہیں ہم کلیر بتا رہے ہیں چینل پہ کہ ہم لوگوں کا جو پیمنٹ ملتا ہے وہ پبلک جو ٹیکس جمع کرتی ہے اسی سے ملتا ہے اور یہ بردی نصیب سے ملتا ہے کسی کے سیوہ کرنے کے لیے ملتا ہے اپنا سوکھ اور اسموج کے لیے نہیں ملتا ہے تو ہم لوگ چوبیس گھنٹا میں جتنا سمبب ہو پاتا ہے کام کرتے ہیں اور پبلک کو ڈھرانا دھمکانا یہ سب کہیں سے بھی لیگل نہیں ہے آپ دیکھتے ہوں گے کہ ہم کہیں بھی جاتے ہیں تو ہم گریب محلہ میں ہو چاہے امیر آدمی کے پاس جائیں کہیں جاتے ہیں تو ہم ایک دم سیمپل ہی بات کرتے ہیں ایسا نہیں کہ ہم سب کام کر پائیں گے یہ بھی کلیر بول دیتے ہیں کہ میرے پاس کوئی ایسا جادو کا جھپی نہیں ہے کہ ہم ہر کام کر پائیں گے لیکن اچھا سے بات تو کر سکیں بیوہار تو اچھا کر سکیں جو سنبھب ہوگا محنت سے کریں گے جو ہوگا ہوگا جتنا ہم سے ہو پائے گا ہم کر رہے ہیں لیکن کسی بھی پتا دھی کاری کو چھوٹا پد پر ہو یا برا پد پر ہو ان کو انساسیت ہونا چاہیے بیوہار کسل ہونا چاہیے مردو باسی ہونا چاہیے جہاں تک میری سوچ بہت ہی اچھی بات ایسی بات جو دل کو چھو جائے انہوں نے جنہیں اپنا آدرش مانا ہے اسپی صاحب کمار آشد جی وہ بھی اپنی ڈیوٹی کے علاوہ جو عوامی خدمات انجام دیتے ہیں وہ میرے پاس آپ سب سوشل میڈیا کے ذریعے چیزوں کو سمجھتے ہیں آپ کو بتاتے چلیں کہ اسپی کمار آشد جی بیوہار کے ایک ماتر ایسے اسپی ہیں جنہیں ماننی مکمندری نتیش کمار نے سممانت کیا ہے اور صرف اس لئے سممانت کیا ہے کہ ان کی جو کارکردگی ہے خاص کر کے جو شراب مکتی ابھیان ہے اس میں بہت شاندار کارکردگی رہی ہے ان کی رہی ہے ان کی پولی پولیسٹ کی ٹیم کی رہی ہے سمن سر کی اور ان کی پولی ٹیم کی رہی ہے سر نیا سال سر پر ہے لوگوں کے لئے کیا سندیش آپ کی چاہنے والوں کے لئے کیا پیغام سب سے پہلے آپس میں چونکہ چناؤ جسٹ ختم ہوا ہے ریزلٹ آیا ہے ہم ابھی دیکھ رہے تھے کہ گاڑیوں کی کافلہ جو بھی نب نیرواچیت آ رہے ہیں وہ جا رہے ہیں ہمارا ان سے ریکویسٹ ہے کہ جو جیتے ہیں یا جو ہارے ہیں سب مل جل کر کسی بھی طرح کا مت بھید نہیں رکھئے اپنے من میں کوئی بھید نہیں رکھئے سب لوگ مل جل کر کچا دھامن پرخند کے بکاس کے لئے قدم سے قدم ملا کر کام کیجئے کچا دھامن کو نسا مکت اور اپراد مکت بنانے کے لئے سب ہی لوگ قدم سے قدم ملا کر کام کیجئے پولیس پرساسن سے جو بھی سمبب ہو پائے گا ہم لوگ آپ کے سیوامن سمرپیت ہیں آپ آئیے اور جو بھی نیا جنریشن ہیں پڑھیں بہت اچھی بھیکنسی آ رہی ہے اپنے بچوں کو پڑھائیے اسٹوڈینٹ سے میرا آگ رہا ہے کہ آپ پڑھئے جو بھی راجنیت کر رہے ہیں ان سے ہے کہ ہار جیت ہو گیا آپ ایک ایسا میسیج دیجئے کچا دھامن پرخند سے آپ کے مادیم سے مکانہ جا رہے ہیں کہ لوگوں کو کہ جو ہارے ہیں ان کو ساتھ لے کر چلیے بہت بہت بڑی بات بہت قیمتی بات جو ہارے ہیں جو اپنوں کو جو جیتے ہیں جیتوں سے انہوں نے ریکوست کیے کہ ہارےوں کو لے کر چلیں کیونکہ ہم سب اپنے ہیں آپ سے میں ونمر آگرہ کرنا چاہوں گا کہ پلیز اس ویڈیو کو بہت زیادہ شیئر کریے کیونکہ ایسے پلس والے مثال ہیں ہمارے سماج کے لئے مثال ہیں ہمارے دیش کے لئے مثال ہیں آپ کے ذہن میں کوئی سوال ہو ضرور لکھئے گا تب تک کے لئے ازاد دیجئے اللہ حافظ